بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں بیسن کا حلوہ تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پین میں دو کپ آئل لینا ہے اور اس کو ہلکا سا گرم کر لیں گے آئل جب ہلکا سا گرم ہو جائے تو ہم نے اس میں شامل کر لینا ہے پانچ سو گرام بیسن کپ کے حساب سے یہ دو کپ بنے گا اور اس کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے بیسن کو آپ نے ہلکی آنچ پر بھوننا ہے اگر آپ تیس آنچ پر بھونیں گے تو یہ جل جائے گا اس کو آپ اتنا بھونیں گے کہ اس کی خوشبوں آنے لگ جائے اس کے بعد آپ نے اس میں دو کپ پانی شامل کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے پانی ہم زیادہ نہیں شامل کریں گے کیونکہ یہ بلکل پاودر فارم میں ہوتا ہے تو اس لیے اس کو گلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہم اس میں جتنا ہم نے بیسن ڈالا ہے اتنا ہی پانی ڈالیں گے پانی جب خوشک ہو جائے گا تو ہم نے اس میں پانچ سو گرام یعنی دو کپ چینی شامل کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اتنا اس کو پکائیں گے کہ گھی جو ہے وہ الگ الگ سے نظر آنے لگ جائے آپ نے اس بات کا ضرور حیال رکھنا ہے کہ بیسن کو آپ چھان کر اس میں شامل کریں تاکہ مکس کرتے ہوئے اس میں گھڑلیا نہ بنیں ڈیچی پیورز ہمارا حلوہ جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے جٹ پٹ سے بننے والا حلوہ آپ ضرور ڈرائے کیجئے گا اب ہم اس کو سرو کر لیں گے اس کے اوپر آپ اپنی مرضی سے کوئی سے بھی ڈرائے فروٹ سیڈ کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی سیمبل سی ریسپی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ میں اپنا فیڈبیک نے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ و اللہ حافظ